موسیقی میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کی پانچ خطر نارڈوگ کی نسلوں کے بارے میں نمبر فائیو بل مصرف بل مصرف کا تعلق انگلٹ سے ہے اس کتے کا جنم انگلٹ مصرف اور انگلٹ بلڈوگ کے ملاب سے ہوا یہ کتہ بہت ہی پالتو ہوتے ہیں یہ مالکی اور گھر کی بہت اچھے سے حفاظت کرتے ہیں اگر ان کے پاس چھوٹے بچوں کو چھوڑا جائے تو ان کا بہت اچھے سے دھیان رکھتے ہیں اگر ان کو اچھی تربیت دی جائے تو وہ چوکی دار کے لیے بل مصرف صاحب سے اچھے کتے ہوتے ہیں خطرہ ہونے پر جلد ہی سمجھ جاتے ہیں بل مصرف صاحب کتوں سے خطرناک بھی ہوتے ہیں بل مصرف کی عمر آٹھ سے دس سال ہوتی ہے نمبر 4 الاسکن مالا میٹ الاسکن مالا میٹ کا تعلق امریکہ سے ہے الاسکن مالا میٹ ایک ایشیا نسل کا کتہ ہے جو ہزار سال سے بھی پرانی ہے الاسکا کے لوگ زندہ رہنے کے لیے الاسکن مالا میٹ کتے کا استعمال کرتے تھے وہ برفانی ریچوں سے بچنے کے لیے ان کا استعمال کرتے تھے وہ ان کو جانوروں کا شکار کرنے اور سلیڈنگ یعنی کے برف گاڑی کھینچنے کے لیے استعمال کرتے تھے دوسری جنگ عظیم میں الاسکن مالا میٹ کو سمان اٹھانے کے لیے استعمال کیا گیا کیونکہ الاسکن مالا میٹ کتے برف پر سمان اٹھا کر بھی بہ آسانی سفر کر سکتے ہیں الاسکن مالا میٹ میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں کوٹ زیبو مالا میٹ اور ایم لوٹ الاسکن مالا میٹ ہر رنگ میں پائے جاتے ہیں الاسکن مالا میٹ کی عمر دس سے بارہ سال تک ہوتی ہے یہ کافی غصے والے جانور بھی ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو گھروں میں پالا جائے تو یہ الاسکن مالا میٹ باقی کتوں سے زیادہ پیار کرنے والے ثابت ہوتے ہیں نمبر تھری روٹ ویلر روٹ ویلر کا جنم جرمنی میں ہوا اس کتے کا نام جرمنی کے ایک شہر روٹ وائل کی وجہ سے بنا روٹ ویلر درمیانے اور چھوٹے قد کے ہوتے ہیں رومن لوگ جب جرمنی میں بسنے آئے تو وہ روٹ ویلر کا استعمال کرتے تھے وہ ان کو جانوروں کو چرانے اور سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے کہا جاتا ہے روٹ ویلر ایک ماسٹف ڈوگ سے بنا ہے جسے رومن ملاسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے روٹ ویلر کو پولیس کی تربیت بھی دی جاتی تھی انیس سو نڈینوے میں امریکن کینل کلاب میں جگتوں کی مردم شماری کی تو ایک لاکھ روٹ ویلر امریکہ میں پائے گئے روٹ ویلر دو طرح کی ہوتے ہیں جرمن روٹ ویلر اور امریکن روٹ ویلر امریکن روٹ ویلر کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے روٹ ویلر بہت سے ملکوں میں بین بھی ہیں یعنی کہ ان کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ سپین، فرمانیا، اسرائیل اور فرانس روٹ ویلر کالے اور بھرے رنگ کا ہوتا ہے روٹ ویلر کی عمر آٹھ سے دس سال کے درمیان ہوتی ہے اس کا وزن پچاس سے ساٹھ کلو کا ہوتا ہے روٹ ویلر بھی کافی خطرناک ہوتے ہیں اگر ان کی اچھی پرورش کی جائے تو یہ بہت ہی پیارے ڈوگ ثابت ہوتے ہیں نمبر ڈو پیرو دا پریسا کنیریو پریسا کنیریو کا پورا نام پیرو دا پریسا کنیریو ہے یہ ایک ہسیانوی ڈوگ ہے جس کا مطلب پکڑنے والا کتہ ہے اس کو کنیریو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کنیری جزائر پر اس کا جنم ہوا اس کتے کا جنم ملاسس اور مستف کے ملاب سے ہوا اس کتے کی کافی نسلیں ہیں جیسا کہ کنیری کیچ ڈوگ کنیری مستف ڈوگو کنیریو کنیریان ملاسس پریسا کنیریو اس کتے کو کتوں اور ریچوں کے ساتھ لڑایا جاتا تھا اور اس کو جانوروں کو چرانے کے لیے بھی پالا جاتا تھا یہ کتہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اپنے گصے کی وجہ سے اگر بچپن سے ہی اس کو اچھی طرح پالا جائے تو یہ بہت پیار کرنے والا کتہ بھی ثابت ہوتا ہے اس کتے کی عمر نو سے گیارہ سال تک ہوتی ہے نمبر ون پٹ بول پٹ بول ایک نسل نہیں ہے یہ بلڈوگ اور ٹیریئر کے ملاب سے بنا ہے بلڈوگ اور ٹیریئر کا ملاب اس لیے کروایا گیا کیونکہ بلڈوگ بہت ہی زیادہ سٹرانگ اور ٹیریئر بہت ہی زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں تانیا میں یہ کتوں کو کھون کے کھلوں میں بھی اسمال کیا گیا تھا جس میں ان کتوں کو آپس میں لڑانے اور ہچوں کے ساتھ لڑانے میں استعمال کیا جاتا تھا ان کھون کے کھیلوں کو سرکاری طور پر 1935 میں ختم کر دیا گیا کیونکہ برطانیہ نے جانوروں کی فلاہ پہبود کے قوانین کو متعارف کروایا برطانیہ اور امریکہ کے کئی علاقوں میں کتوں کی لڑائی کی وجہ سے لوگوں کی آپس میں بھی لڑائی ہو جاتی تھی بیسویں صدی کے آغاز میں پٹ بلز کو جنگوں کا سمان اٹھانے اور جانور اور سوروں کا شکار کرنے اور جانوروں کو چرانے اور گھروں میں پالنے کے لیے رکھا جاتا تھا پٹ بلز بھی امریکہ میں غیر قانونی کتوں کی لڑائی کے لیے استعمال ہونے والے کتوں میں شمار کیا جاتا ہے امریکہ میں کچھ لوگ ان کتوں کو غیر قانونی منشیہ کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو پولیس کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں کینیڈا میں صرف تین نسلے ہی تسلیم شدہ ہیں بول ٹیریئر چھوٹے بول ٹیریئر اور تافر شرڈ بول ٹیریئر شامل ہیں پٹ بل کے جبڑے بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اگر یہ ایک بار کسی کو پکڑ لے تو بہت مشکل سے ہی چھوڑتے ہیں کہا جاتا ہے پٹ بل ڈاگ دنیا کا سب سے خطرناک ترین ڈاگ مانا جاتا ہے پٹ بل بہت ہی پالتو ڈاگ بن سکتے ہیں اگر ان کو بچپن سے ہی اچھی ٹریننگ دی جائے پٹ بل اتنا خطرناک ہوتا ہے اگر اس کے مالک کے پاس کوئی جانور یا دشمن آئے تو وہ اس کو جان سے بھی مار سکتا ہے پٹ بل کی عمر بارہ سے چودہ سال تک ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو اگر دنیا کی کسی چیز کے بارے میں بھی ہم سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ہم سے راتہ کر ساتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں